اسلام علیکم بس بینزیر انکم سپورٹ پروگرام بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں آپ اہل ہیں یا نہیں لنک پر کلک کر کے چیک کریں لنک فیب سائٹ میں دیا گیا ہے تو اس پہ آپ چیک کریں چیک آن لائن پہ کلک کر کے تو آپ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمٹ آئی ہوئی ہے یا نہیں آپ نے اگر سروے کروا لیا ہے اور آپ کا کامیاب سروے ہو چکا ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو بقیدہ طور پہ یہ دکھار دیا جائے گا کہ آپ اہل ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں اگر آپ اہل ہو چکے ہیں تو آپ جانچ پرطال میں آپ کی سٹیٹس جانچ پرطال میں ہے آپ کا سٹیٹس یا کہ آپ کی پیمٹ آ چکی ہے اگر آ چکی ہے تو کتنی آ چکی ہے تو اس ویب سائٹ پہ آپ ویزٹ کریں ویب سائٹ کا ویزٹ آپ لوگوں کو کرواتے ہیں جی تو گوگل میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے سکیپ ٹرن اس کے ڈبل ای پی ٹی یو آر این سکیپ ٹرن تو یہ سامنے ویب سائٹ شو ہوگی سکیپ ٹرن آپ نے سرچ کیا جی تو یہاں پہ آپ نے یہ پوسٹ نیچے سکرول ڈاؤن کر کے یہ پہلی والی پوسٹ جو ہے یہاں پہ بی آئی ایس پی چیک آن لائن بھی لکھا ہوا ہے تو یہ ہاں ٹو چیک بی آئی ایس پی پیمٹ یہ تھامنے لاب دیکھ لیں اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے جا کے آپ کو اس کا بٹن مل جائے گا جہاں پہ آپ نے چیک کر کے تو اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے باقی جو ڈیٹیلز بھی ہیں اس کے بینزنگ سپورٹ پروگرام کے بارے میں وہ اس میں بتائی گیا ہے اردو میں بھی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے چیک آن لائن چیک پہ تو یہ سامنے یہ فارم اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ نے شناختی کار نمبر دینا ہے اوپر والے خانے میں اس کے بعد یہ نیچے جو کورڈ ہے یہ لکھنا ہے اور اوکے کار دینا ہے چورانوے چوبیس نیچے جو کورڈ دیا گیا ہے یہ نیچے والے خانے میں درج کرنا ہے اور معلوم کرے کو کلک کر دینا ہے نیچے جو گرین پٹی میں لکھا ہوا ہے جی تو یہ کورڈ لکھنے کے بعد ہم نے اس کو سینڈ کر دیا یہ سامنے اوپن ہو گیا جی آپ کفالت پروگرام کے لئے اہل ہیں اگر آپ نے حالی میں دس ہزار پانچ سو روپے وصول نہیں کیے تو اپنے ظلہ میں قائم قریبی ادائیگی مرکز جا کر رقم وصول کر لیں تو یہ نیچے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنا سروے کروائیں دوبارہ سے بے فارم ساتھ لے کے جائیں اسی طرح اگر جو کارڈ اہل نہیں ہوتا تو وہ بھی یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں اگر کسی کا سروے ہو چکا ہے تو یہاں پہ ان کا سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ آپ کا سروے ہو چکا ہے آپ کی درخواست جانچ پڑتال میں ہے کافی زیادہ عورتوں کے پیسے آ چکے ہیں جنہوں نے سروے کروایا وہ تھا اسے تین چار منت پہلے یا چھے منت پہلے تو ان کی پہلی کس جو ہے وہ آئے سے دس پندرہ دن پہلے سے ہی آ چکی تھی کافی عورتوں نے وصول بھی کر لی ہے ہو سکتا ہے ان کو ڈبل کسٹ مل جائے کیونکہ ان کی پہلی کسٹ جو ہے وہ رمضان شریف سے پہلی ان کو وصول ہو گئی تھی دوسری کسٹ ہو سکتا ہے رمضان شریف میں ان کی آ گئی ہو وہ اپنی دوسری کسٹ بھی چیک کروا لیں شریف میں آئے کی أولا ہے پہل کی اینکسٹ شکریف میں آئے کیا دوسری کسٹ ہم�드 ہم یں دوسری کسٹ لیکن آپ ضرور سکتا ہے موسیقی